اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ دیکھیں اپنا چینل روف ٹاپ گارڈن گارڈن وائٹ کے ساتھ آج میں آپ سے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا پدینہ اس پہ بات کروں گے اور یہ آپ کو لگانا بھی بتاؤں گی سکھاؤں گی دو طریقوں سے تو پدینہ جو ہے پدینہ ہر گھر کی ضرورت ہے گرمیاں جیسے جیسے آ رہی ہیں تو پدینے کی ضرورت پڑتی ہے روزانہ ہمارے ڈیلی چٹنی میں استعمال ہوتا ہے جب بھی ہمارے پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں چٹنی بناتے ہیں کچھ چٹ پٹا کھانے کو دل کرتے ہیں تو ہم فوراں سے چٹنی بنا لیتے ہیں تو بہت سے کھانوں میں بھی ہم ڈال لیتے ہیں جیسے کہ بریانی میں بھی ڈلتا ہے تو اگر گھر کا ہو پدینہ تو پھیر بات ہی کچھ اور اور اپنے گھر میں کس بھی وقت میں ضرورت پڑے تو ہم پدینے کو نکال کے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو میں آپ کو بتانا بتاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بزار سے پدینہ لیا تھا داس اروے کا پدینہ یہ دیکھئے یہ کچھ میں نے اس میں سے استعمال کر لیا تھا تو کچھ میں نے اس کو لگانے کے لیے رکھ دیا اور پھر میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ لگانے کے لیے میں نے ان کو پانی میں ٹپ کر دیا تھا تاکہ ان کا مویسٹر جو ہے وہ بھنا رہے اب موسم میں تھوڑی سی ہٹنس ہونا شروع ہو گیا تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑے مرجھانا شروع ہو گئے تھے تو ان کو میں نے پانی میں رکھا تو یہ پھر سے فریش ہونا شروع ہو گیا پانی میں بھی آپ اس کو بڑی ایزی سے گرو کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پانی میں بھی اس کو گرو کریا ہوئے یہ دیکھیں یہ کچھ دینے ہوتی ہے اس کو میں نے پانی میں گرو کریا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی سے کتنی بیوٹیفل روٹس اس کی بن گئی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے اب اس کے رنرز بھی نکلنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں جب ہم پدینے کو لگاتے ہیں جیسے جیسے اس کو سپیس ملتی ہے یہ نیچے سے رنرز نکلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے مزید پلانٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پانی میں لگایا ہوئے اس کا میں پانی تین چار دن کے بعد چینج کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی سے گرو شروع ہو گیا تو یہ میں نے کچھ لگایا ہوئے اور بھی میرے ٹیرس گارڈن پر لگا ہوئے میں نے ہنگنگ پورٹ میں بھی لگایا ہوئے تو وہ پھر کبھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے چوٹے سے گلاس میں اس کو لگایا ہوئے یہ میرا خراب ہو گیا تھا گلاس تو میں نے اس کو اس میں لگا دیا تو یہ دیکھیں اب کتنا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور گھر کا پدینہ تو ویسے بھی بہت ہی اورگینک طریقے سے لگایا کوئی کیمیکل کوئی خاد وغیرہ کچھ بھی میں نے اس میں نہیں ڈالا یہ دیکھیں صرف میں نے مٹی میں اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے مٹی میں اس کو لگایا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے تو اب ہم اپنی کٹنگ لگانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے لیے سینڈ جو ہم کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں مکان بنانے کے لیے یہ وہ ہے سینڈ جس کو مریت کہتے ہیں اور یہ میں نے لیے بالو مٹی یہ دیکھیں یہ ہمارے گملوں کی جو عام نارمل بھالوں مٹی ہوتی ہیں گارڈن سوئل بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کسی بھی طرح کی مٹی میں یہ آسانی سے یہ گروت شروع کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا پورٹ لیا ہے یہ فلیٹ پورٹ ہے اس میں آسانی سے یہ جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی کٹنگز لیتے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا اور اب ان کو میں ایسے کھولتی ہوں یہ دیکھیں اس کی کٹنگ میں کم سے کم دو نوڈ ایریہ ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہے اور یہ دوسرا تو یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی شیوٹنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کی جو فالتو پتی ہیں وہ آپ نے ایسے اتار دینے ہیں تاکہ اس کے جو ہے جلدی سے روٹنگ اس کی سٹارٹ ہو سکے یہ دیکھیں یہ اس کی دو نوڈ ایری ہیں ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے ہم اس کو ایک ایک کر کے اس میں یہ سب سے پہلے ہم سینڈ میں لگائیں گے اس کو یہ دیکھیں اور دوسرا ایسے ہی ہم سارے کٹنگز لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کی روٹ نظر آرہی ہوگی یہ دیکھیں یہ ایسے پہلے سے اس کی روٹس جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے یہ اپنی ساتھ ساتھ روٹس ہر نوڈ ایریے سے نکالنا ہے شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اب یہاں سے اس کی بڑھ بھی نکال رہی ہیں تو اس کی روٹس بہت آسانی سے بہت جلدی ڈیویلپ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم ایسے لگا دیں اور اوپر سے ہلکا سا پریس کر دیں گے ریت کو یہ دیکھیں ہمیں یہ ساری کٹنگز سارے کٹنگز یہاں پر لگاتے جائیں گے یہ ایسے پہلے کسی چیز لکڑی کی مدد سے آپ اس میں ہولز کر لیجئے تاکہ لگانے میں آسانی ہو جائے ایسے اس کے کٹنگز کٹنگز کی کٹنگز کا یہ ہے کہ جیسے بھی ہوں یہ لگ جاتی ہے پہلے ایک دو دن کے لیے یہ تھوڑی ہو جاتی ہیں مرچھا جاتی ہیں لیکن جیسے ہی ان کو موسچر ملتا ہے اور تھندک ملتی ہے تو یہ پھر سے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتی ہیں ابھی یہ ایسے ہی تھا میں نے بھی ان کو ایسے کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ہماری اگویس میں ہم نے سینڈ میں ان کو لگا لیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے کٹنگ جتنی زیادہ لگائیں گے ان میں سے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے تاکہ ہماری کٹنگ اگر کچھ خراب بھی ہو جاتی ہیں تو وہ ہماری کچھ نہ کچھ تو چلیں گی تو پدینہ تو ویسے بھی اس کے جو ہے وہ چل جاتا ہے اس کے اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور ویسے بھی اگر ہم سپیشلی لگانے کے لیے نہیں خریدتے تو اگر ہم چٹنی بنانے کے لیے لے کے آتے ہیں تو اس میں سے ہم اس کی اوپر سے پتیاں تار لیں اور باقی جو ڈنڈیاں وہ ہم ایسے آپ لگا لیں تو آپ کے گھر میں یہ پدینہ تیار ہو جائے گا اور آپ اپنی گھر میں استعمال کر سکتے ہیں ہمارے گھر کی جو سبزیاں ہوتی ہیں گھر کی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کا ذائقہ ہی مختلف ہوتا ہے وزار کی سبزیوں کی نسبت تو وہ کیونکہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں ان کو ڈال کے ان کو جن کی جلدی گروہت کے لیے ان کو کیمیکل ڈالے جاتا ہے فوٹیلائزر ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ہمارے تو ہم تک پہنچنے کے لیے جلدی تیار ہو جائیں لیکن ہمیں گھر میں تو ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی اور جسٹ ہمیں لا کے تو لگا دیں اور آرام سے یہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو زیادہ تر فوٹیلائزر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ آرام سے تیار ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی میں لگایا تو میں اس کو کوئی فوٹیلائزر نہیں ڈالتی اور جیسے یہ ہے اس کو بھی میں کوئی فوٹیلائزر نہیں ڈالتی تو یہ کتنا خوبصورت یہ کیسے یہ بڑھ رہا ہے تو اب ہم لگاتے ہیں مٹی میں یہ دیکھئے پہلے کسی لکڑی کی مدد سے آپ ہولز بنا لیجئے تاکہ اس کو لگانے میں آسانی ہو کیونکہ ان کی جو سٹیمز ہوتی ہیں وہ نرم سی ہوتی ہے تاکہ یہ مٹی میں لگانے کی وجہ سے یہ ٹوٹ نہ جائے تو وہ جلدی مول نہ جائے یہ ایسے ایسے ہم پہلے لکڑی کی مدد سے ہولز کر لیتے ہیں پھر ہم آرام سے اس کو لگا دیں گے اگر آپ اس کی کٹینز کو سائز آپ اس کا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آپ اس کو کنٹھی کی مدد سے آپ اس کی جو کٹنگز ہیں ان کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں نوڈ ایریا لازمی رکھئے یہ دیکھئے یہ نوڈ ایریا آپ اس کو اس میں امام ایسے لگا دیں گے یہ دیکھئے اب میں یہ چیز آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی یہ دیکھئے اس میں پہلے سے یہ روٹس نکلی ہوئی ہیں تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو ایسے لگا دیں گے تو اب یہ جلدی سے اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے اب اس کی کٹنگ کو یہاں سے کیا اٹھ سکتے ہیں اور چھوٹی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں یہ ایسے ایسے کٹ کر کے ہم نے اس کو لگا دینا ہے اب ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم نے یہاں سے اس کو کاٹ دی ہے یہ چھوٹی کٹنگ کاٹی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے پتیاں نہیں ہیں تو اس کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے یہ دیکھئے اس کی روٹس نکل رہی ہیں یہ نوڈے آریا ہے یہ والے چیز ہم نے اوپر رکھنی ہے اور اس کو ہم اگر اس کو بھی لگا دیں گے ایسے تو یہاں سے اس کی جو ہے وہ پتیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی اور یہ جو ہماری ہے اس کو بھی ہم ایسے لگا دیں گے یہ دیکھئے اور پدینہ جو ہے وہ اس کو ہم نے شیڈی پلیس میں رکھنا ہے ان کٹنگز کو اور جہاں پہ ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ہم نے بلکل سورج کی جو روشنی ہے وہ آتی ہے جو ڈریکٹ لائٹ ہے روشنی اس کی سورج کی وہ نہ ان کے اوپر پڑے صرف وہاں پہ روشنی تیز آتی ہو تو ٹھنڈک ملتی رہے سائے دار جگہ پہ ہم نے اس کو شیڈی پلیس میں رکھنا ہے یہاں پہ سورج کی روشنی تو آئے لیکن ڈریکٹ جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر نہ پڑے تو ہم نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ شیڈی پلیس ہو یہ ایسے ہے اور گرمیوں میں جیسے اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو تیز گرمیوں میں ہم اس کو اب یہ جو چیز یہ بچگی ہے یا آپ سے میں نے کٹنگ کاٹی تھی اب اس کو بھی اگر میں یہاں پہ لگا دوں گی تو یہ بھی یہاں سے چلنا شروع ہو جائے گی اس میں تھوڑے دنوں میں یہ لیوز نکالنا شروع ہو جائے گی اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے یہ جو کٹنگ ہے یہ اس کو بھی میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ میرا پورٹ جو ہے وہ فلیٹ ہے تو یہ دیکھئے اس کو ایسے لگا دوں گی اور یہ جو کٹنگ ہے اس کو میں ایسے لگا دوں گی یہ دیکھئے اب ہم اس میں پانی دیں گے اور اس میں پانی جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ کھڑا نہیں رکھنا اور پانی کی کمی نہیں ہونے دینے ان کی اس کی مٹی کو ہلک ہلکا مویس رکھنا ہے اور اس کی پتریوں پہ جو ہے وہ ایسے جو ہے پانی چڑکتے رہے تاکہ ان میں مشر بنا رہے اس میں پانی ڈال دوں گی اور یہ جو ہم نے سینڈ میں لگایا تھا اس کو بھی ایسے ہم نے پانی ڈال دیں گے اور ایسے جگہ پہ رکھوں گی جہاں پہ اس کو صرف روشنی ملے نہ کہ اس کو تیز سن نائٹ ملے جو فدینہ ہے جیسے گرمیاں آ رہی ہیں آگے تیز گرمی میں اس کو بالکل سورج کی تیز جو دھوپ پڑتی ہے اس میں نہیں رکھنا اس کو ہم نے ایسی جگہ پہ رکھنے جہاں پہ ہلکی سی جو صبح کی دھوپ ہے وہ اس کو مل جائے اور باقی ٹائم اس کو ہم نے شیڈی پلیس میں رکھنے ہیں کیونکہ اس کی پتیوں بہت اس کو اتنی زیادہ سن نائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تیز سورج کی روشن ہوتی اس کی ضرورت نہیں ہوتی بس اس کو صبح کی اور شام کی بس جو سورج کی سن نائٹ سورج کی لائٹ ہے وہ چاہیے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پدینہ اب لگ کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ صرف اس کو سایہ ملے سایدار جگہ پہ ہم نے اس کو رکھ رہا ہے یہ جو میں نے پانی میں لگایا تھا اس کو میں اسے سایہ پکا دیتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ یہ ایسے اپنے گھر میں پدینہ گروہ کریں گے کچھ بھی نہ ہو تو اگر پدینہ اپنے گھر میں اگر آپ کو اتنا شوق نہیں ہے پلانٹس کا لیکن اگر آپ پدینہ گھر میں لگا دیتے ہیں تو آپ کو اس پودے لگانے کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور آپ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا ہو گیا پدینہ ہو گیا ٹماٹر ہو گیا یہ ایسے چیزیں جو ہمارے گھر کی ڈیلی روٹین میں ضرورت آتی ہیں تو آپ اس کو لگائیے اور انجوائی کیجئے اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ